ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کے کیس میں جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا جنرل ریٹائر فیض حمید اور دیگر کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمہ اندراج کی درخواست سمات کے لیے مقرر کر دی گئی بات کرتے ہیں ڈانیس کے رمائندے عمر مہتا برنی ہماری ساتھ موجود ہیں عمر آگاہ کیجئے گا اجیل بالکل اسلام آباد ہائی کوٹ میں ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کے کیس میں جنرل باجوا جنرل فیض حمید اور دیگر کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمہ اندراج کی درخواست سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں کیس 25 مارچ کو سمات کے لیے مقرر کیا گیا ہے مقدمہ اندراج کی درخواست پر ہائی کورٹ میں ایف آئی اے جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں اس کے علاوہ جو صحافی جوید چوہدری ہیں شاہد میتلا اور پیمرہ کو بھی اس درخواست پر جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیا گیا ہے اور اس کی سماعت جو ہے وہ پچیس مارچ کو ہوگی چیف جسٹس آمیر فاروق اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس درخواست پر پچیس مارچ کو سماعت کریں گے اسلام کیس کی سماعت پچیس مارچ ہوگی ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاورت توڑنے اور مختلف ایونس کو غلط بیان کرنے کے کیس میں جنرل ریٹائر کمر جعبید باجوا جنرل ریٹائر فیض حمید اور دیگر کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمہ اندراج کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئے تفصیل پتائیت عمر مہتاب برنی آپ کا بہت شکریہ